بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹپس این ٹرکس کا چینل ہے تو آج ایک بندے کی ریکویسٹ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سی ڈی اے میں جواب آئی ہے تو اس نے ریکویسٹ کیا ہے کہ سر اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دیں تو میں جانتا ہوں یہ میرے چینل کے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ سب دوستوں کو پسند آئے گی ویڈیو اور آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سی ڈی اے نے بہت ہی اچھی ویکنسیز اناؤنس کی ہیں اور بہت ہی زیادہ سیٹس اس میں اویلیبل ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں اپلائی کریں تو انشاءاللہ جو قابل لڑکے ہیں وہ برتی ہو جائیں گے یہ سی ڈی اے کا اشتہار ہے اگر کسی کو اشتہار چاہیے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں سے مجھے ویڈس اپ کریں میں اس کو ویڈس اپ کی نمبر پر یہ پی ڈی ایف فائل بھیج دوں گا وہاں سے آپ آسانی سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں جلدی جلدی میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایم اے لیول کے جو لڑکے ہیں وہ اسسسٹنٹ ٹریکٹر کی پوست پر اپلائی کر سکتے ہیں ستارمہ سکیل ہے اور دو اس کی پوستیں ہیں اس کے بعد بی اے بی ای سی کے لیے ایڈمنسٹریٹف افیسر ہے سولہ سکیل ہے اور یہ دو پوستیں ہیں اس کے بعد آپ سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری یعنی کہ بی اے آپ کے پاس ہے یا ریٹائر جیسی ہوئے ہیں صوبی دار ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ آرمی سے صوبی دار ریٹائر ہوئے ہیں تو بھی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک سیٹ ہے اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں تو سینئر ایڈیٹر ہے یہ پانچ سیٹیں ہیں اور اس کے لیے بی کم سیکنڈ ویجن ماسٹ ہے تو ڈیٹر اینٹری اپلائی کرس کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کو آگے خود پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سسٹم اپلائی کرس کی ایک سیٹ ہے اس کی ایج بھی سامنے لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں صاب انجینئر کی ایک سیٹ ہے سی سی ٹی وی اپلائی کرس کی بھی ایک سیٹ ہے جونئر ٹکنیشن کی بھی ایک سیٹ ہے اس کے بعد سپرویزر کے بھی سات سیٹ ہیں سات سیٹ ہیں باٹنی لازمی ہو باٹنی لازمی ہو تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سنٹری سپرویزر کی ایک سیٹ ہے ورک سپرویزر کی ایک سیٹ ہے الیکٹریشن کی تین سیٹیں ہیں انکویری کلرک کی دو ہیں میٹرک اور تیس ورڈ پر منٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونا لازمی ہے فاسٹیٹ ٹکنیشن ہے ایک سیٹ ہے میٹرک پاس کے لئے الڈی سی کی چودہ سیٹ ہیں اگر آپ کی ٹیپنگ سپیڈ اچھی ہے ایم ایس ورڈ وغیرہ جانتے ہیں تو آپ یہ ضرور یہاں پر اپلائی کریں میسن کی ایک سیٹ ہے پلمبر کی ایک تین سیٹ ہیں پریمری پاس والے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں سٹور کلرک کے لئے دو سیٹ ہیں میٹرک پاس ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ٹیلی فون اپریٹر ہے ساتھوں سکیل ہے ایک سیٹ ہے اس کے بعد ویلڈر کی ایک سیٹ ہے اپریٹر کے چلر اپریٹر ہے یہ تین سیٹ ہیں سب سے زیادہ سیٹ ہیں جی سکورٹی گارڈز کی یہاں پر آپ ضرور اپلائی کریں آپ اگر میڈل پاس ہیں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں چالی سال تک ایج بھی اچھی انہوں نے دی ہے ایج بھی ٹھیک ہے انہیں نانوے سیٹ ہیں ڈرافٹی کی ایک سیٹ ہے کی میکنک کی ایک ہے سٹور مین کی ایک ہے سٹور منشی کی ایک ہے یہاں پہ پھر ٹریکٹر اپریٹر کی دو سیٹ ہیں ٹیو ویل اپریٹر کی گیارہ سیٹ ہیں اس طرح نیچے چلتے جائیں تو ہم زیادہ سیٹس والوں کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹیم ویڈیو پہ زیادہ ہو رہا ہے کلینر خاک روپ یعنی کہ جھاڑو لگانے والے یعنی کہ سیٹ ہیں لیبر کی نو سیٹ ہیں سب سے زیادہ سیٹس آ گئی ہیں جن کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے مالی پریمری پاس والوں کو اس پہ ترجیح دی جائے گی ویسے انپارڈ بندے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تین سو اٹھائیس سیٹ ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان سیٹوں پر ضرور اپلائی کریں تین سو اٹھائیس خوش نصیب اس پر نوکری حاصل کر سکتے ہیں نائب قاسد کی ستارہ سیٹ ہیں اس کے بعد سینٹری ورکر یہ بھی جھاڑو لگانے اور صفائی کرنے والے ہوتے ہیں یہ سکسٹی فائی یعنی کہ پینسٹ سیٹ ہیں اس کے بعد آپ لاسٹ میں سات سیٹ ہیں سٹریٹ پرو فارمر ہے اس پہ سات سیٹ ہیں تو ٹوٹل چیس سو ستر سیٹ ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی ڈیٹیل سے اس لیے زیادہ نہیں بتایا کیونکہ ویڈیو میں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے پھر بندے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو نیچے چلتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پر بھی ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ ویڈیو کے کومنٹ میں سیکشن میں اگر مجھ سے ریکویسٹ کریں گے تو میں ضرور سے ویڈیو الگ بنا دوں گا کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں till then نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ